اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لکھ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے درما شائن اسکن فیس واش کے بارے میں سب سے پہلے ہم بات کر دیتے ہیں درما شائن پیور وائٹ فارمنگ فیس واش کے بارے میں جو کہ فور آل اسکن ٹائپ کے لیے ہیں تو یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ان کے ہر پروڈکٹ پر لکھا ہوتا ہے کہ فور آل اسکن ٹائپ یہ بلکل بھی آل اسکن ٹائپ کے لیے نہیں ہے یہ صرف آپ کے آئلی اسکن والوں کے لیے ہیں اگر آپ کی اسکن آئلی ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کی اسکن آئلی نہیں ہے آپ کی اسکن ڈرائے ہے تو آپ اس کو بلکل بھی نہیں یوز کریے گا ورنہ یہ آپ کی اسکن کو اور زیادہ ڈرائے کر دے گا یہ آئلی اسکن والوں کے لیے زیادہ اچھا ہے لیکن اگر آپ اس کو سمرز میں یوز کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ سمرز آ چکے ہیں اور آپ کو بتا ہے کہ سمرز میں ہمارے چہرے پر آئل کتنا زیادہ آ جاتا ہے تو آپ اس کے لئے اس کو یوز کر سکتے ہیں ویسے اگر آپ نارمل ڈیز میں اس کو یوز کریں گے تو یہ آئلی سکن والوں کے لئے زیادہ اچھا ہے آئل فری ہے یہ بالکل ہماری سکن پر جو بھی بریک آؤٹس ہو جاتے ہیں یا ایکنی وغیرہ بننا شروع ہو جاتی ہے تو یہ اس کو بھی کنٹرول کرنے میں کافی مدد کرتا ہے کوئنٹیٹی بھی اس کی کافی زیادہ اچھی ہے آپ اس کو ایزیلی ایک سے دیر منتق یوز کر سکتے ہیں اس کے پیچھے اس کی ساری انسٹرکشن لکھی ہوئی ہیں کہ آپ کو یہ کس طرح سے یوز کرنا ہے اس میں کیا کیا انگریڈینٹ شامل ہیں تو اس میں منشن ہے کہ یہ ہمارے چہرے کو اچھی طرح سے کلنز کرتا ہے ہمارے چہرے پر جو بھی ڈرت وغیرہ ہوتی ہے اس کو ریموو کر دیتا ہے جو بھی ڈلنس ہوتی ہے اس کو ریموو کرتا ہے ہمیں اس کو یوز کس طرح کرنا ہے پہلے ہمیں ہلکا سے فیس کو گیلا کر دینا ہے گیلا کرنے کے بعد ہمیں اس کو یوز کرنا ہے اس کے بعد اس پر منشن ہے کہ ہماری سکن کو ریفریش کرتا ہے ہمارے جو بھی پیمپلز ہو جاتے ہیں بریک آٹ ہو جاتے ہیں اس کو ہیل کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے تو یہ ان کی سائٹ ہے لپکارہ آپ اس کو یہاں سے بائی کر سکتے ہیں اگر یہاں سے آپ آئے نہیں کرنا چاہتے تو انسٹرگرام پر ان کا پیج ہے درمشائن کا وہاں سے ان کو میسج کیجئے وہ آپ کو آرڈر پلیس کر دیں گے تو اب چلتے ہیں ہمیں اس کو یوز کس طرح کرنا ہے سب سے پہلے ہمیں اپنے سکن کو ویٹ کر لینا ہے پانی ڈال کے واش کرنا ہے پہلے اس کا جو تیکسچر ہے وہ تھوڑا فومی اور کریمی ٹائپ ہے تو اب ہمیں اس کو یوز کس طرح کرنا ہے ہمیں اچھی طرح سے پہلے اپنے فیس کو واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد ہمیں اس کو جنٹلی اپنے فیس پر مساج کرنا ہے ایک سے دو منٹ تک ہم اس کی مساج کریں گے اپنے فیس پر اور پھر اس کو واش کر لیں گے واش کرنے کے بعد یہ ہمارے جو فیس ہے اس کو وائٹننگ لک دے گا ہماری چہرے پر جو ہے ایک تم سے شائن آجائے گی گلو آجائے گی تو اگر آپ کی سکن آئلی ہے تو آپ اس کو ایزی لپائے کیجئے آئلی سکن والوں کے لیے یہ کافی زیادہ اچھا ہے تو اب ہم آجاتے ہیں اس کے سیکنڈ فیس واش کی طرف ان کا سیکنڈ فیس واش ہے پومی گرینٹ فیس واش جو کہ کافی اچھا ہے اس کے کافی اچھے ریویوز بھی ہیں اس کو مجھے یوز کرتے ہوئے ایک مند ہو چکا ہے اور میری یہ پوری بارٹل بھی خالی ہو چکی ہے اس میں بس تھوڑا سا ہی بچا ہے تو اس پر مینشن ہے کہ یہ ہماری جو ڈیڈ سکن ہوتی ہے اس کو ریموف کرتا ہے جنٹلی ایکسفوڈییٹ کرتا ہے وائٹننگ فیس واش ہے یہ اور اس پر بھی مینشن ہے کہ یہ فور آل اسکن ٹائپ کے لیے ہے تو یہ آپ یوز کر سکتے ہیں آل اسکن ٹائپ کے لیے بٹ یہ زیادہ جو ہے درائی سکن والوں کے لیے اچھا ہے تو اس کے پیچے بھی اس کی ساری انسٹرکشن لکھی ہوئی ہیں کہ آپ کو یہ کس طرح سے یوز کرنا ہے تو اس پر سب سے پہلے مینشن ہے کہ یہ آپ کے چہرے کو برائٹ کرتا ہے جو بھی ڈرٹ ہے اس کو ریموف کرتا ہے فیس کو کلنز کرتا ہے گلوئنگ لکھ دیتا ہے تو اس میں بالکل کوئی شک نہیں ہے یہ کافی اچھا ایک فیس واش ہے فیس واش پلس کلنزر بھی ہے یہ کلنز کرتا ہے آپ کے چہرے کو جو بھی انگریڈینٹس ہے وہ بھی مینشن ہے اس کے اندر اس کو بھی آپ سمپلی جا کے لپکارہ سبائے کر سکتے ہیں یا ان کے پیچ سبائے کر سکتے ہیں کوئنٹیٹی وائز دونوں ہی بہت اچھے ہیں کوئنٹیٹی دونوں کی بہت اچھی ہے آپ نورملی اس کو ایک مہینے یا ڈیر مہینے تک یوز کر سکتے ہیں اس کا جو ٹیکچر ہے وہ تھوڑا لکھوٹ ٹائپ ہے اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز بھی ہوتے ہیں جو کہ ہماری سکن کو ایکسفولیٹ کرتے ہیں اس کا بھی سیم پروسیس ہے پہلے ہمیں اپنی سکن کو ویٹ کر لینا ہے گیلہ کر لینا ہے اس کے بعد اس کو اپلائے کرنا ہے اپلائے کرنے کے بعد ہمیں اس کو ایک سے دو منٹ تک اس کا مساج کرنا ہے مساج کرنے کے بعد واش کر لینا ہے تو یہ کافی اچھا فیس واش ہے پومیگرانٹ والا جو ہے آپ ہر سکن ٹائپ کے لیے یوز کر سکتے ہیں لیکن ڈرائے سکن والوں کے لیے یہ کافی زیادہ اچھا ہے فریکنس دونوں کی ہی بہت اچھی ہیں کوئنٹیٹی وائز بھی بہت اچھے ہیں تو امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے اگر آپ یہ بائے کر رہے ہیں تو آپ کو اس کا ریویو کیسا لگا تو میری چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت پھولیے میں چلتی ہوں پھر ملوں گی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھئے